السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ رہیں گے آئیے آج کے درست کا آغاز کرتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج بات کریں گے جنت کے سب سے بڑے درخت کی وہ اتنا بڑا درخت ہے کہ تمام جنت پر سایہ کرتا ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ جنت میں ایک درخت ایسا ہے کہ اس کے سائے میں سو سال تک سوار چلتا رہے گا اگر تم چاہو تو سورہ واقعہ کی یہ آیاء مبارکہ دیکھ لو وظل ممدود اور لمبا لمبا سایہ ہوگا یہ آیت پڑھ لو تو بہرحال حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ بات حضرت کعب کو پہنچی تو فرمایا انہوں نے سچ کہا اوزاد کی قسم جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان پر تورات کو نازل کیا اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان پر قرآن نازل کیا اگر کوئی شخص کسی نوجوان اوٹ نہیں یا نوجوان اوٹ پر سوار ہو کر اس درخت کی جڑ کے گرد گھومے تو اس کا چکر پورا کرنے سے پہلے بوڑا ہو کر گر پڑے اللہ عز و جل نے اس درخت کو خود اپنے دست قدرت سے لگایا اور اس میں اپنی طرف سے روح پھوکی اس درخت کی شاقیں جنت کی چار دیواری سے باہر پڑتی ہیں جنت کی ہر نہر اس درخت کی جڑ سے نکلتی ہے اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر اس کو عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ نے زوائد الزہد میں روایت کیا ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اس درخت کی تفصیل میں وظلم ممدود کی تفصیل میں فرماتے ہیں کہ جنت میں ایک درخت ہے جو اتنی موٹی جڑ پر قائم ہے کہ تیز رفتار سوار اس کی ہر طرف سے سو سال تک چل سکتا ہے جنت والے اور بالا خانوں والے جنہیں غرفات کہتے ہیں اور دوسرے جنتی اس درخت کے پاس جمع ہوں گے اور اس کے سائے میں باہم باتیں کریں گے فرمایا کہ ان جنتیوں میں سے بعض کو کچھ خواہش ہوگی اور وہ دنیا کے لہو لعب وہی یاد کریں گے تو اللہ تعالی جنت سے ایک ہوا بھیجے گا تو وہ درخت جو کچھ دنیا میں لہو لعب کی اقسام تھیں سب کے ساتھ حرکت میں آئے گا اس روایت کو صفت الجنہ میں ابن عبدالدنیا نے روایت کیا ہے اور پھر حادی الارواح میں بھی آتی ہے حدیث نمبر 222 اب یہاں سے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے اس قول سے کچھ لوگوں کی سوالات کا جواب ہمیں ملتا ہے مثال کے طور پر کہ جنت میں ایک جگہ ہوگی جہاں پہ لوگ جمع ہوں گے جنت والے بالا خانوں والے اور دوسرے جنتی اس درخت کے پاس جمع ہوں گے اور اس کے سائے میں بیٹھ کر باتیں کریں گے تو معلوم یہ ہوا کہ آپس میں جنتی باتیں بھی کریں گے اور ان جنتیوں میں سے بعض کو کچھ خواہش ہوگی اور وہ دنیا کی باتیں دنیا کے کھیل کو دنیا کی انجوئے انجوئے کرنے والے جو لمحات ہوتے ہیں اچھے انجوئے کرنے والے لمحات انہیں یاد بھی کریں گے تو وہ درخت جو کچھ دنیا میں اچھی قسم کی چیزیں ہیں وہ کا سب کے حرکت سب کے ساتھ وہ حرکت میں آ جائے گا تو وہ انٹرٹینمنٹ جو اچھی انٹرٹینمنٹ ہے وہ ان کو وہاں پر بھی محسر آ جائے گی سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر بے شک میرا رب الرحمن الرحیم ہے نہایت مہربان ہے اور نہایت رحم کرنے والا ہے اپنا اور اپنوں کا بہت خیال رکھے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور آپ کی سہولت کے لیے ووٹس ایپ کا گروپ بھی بنا ہوا ہے اور ٹیلی گرام کا چینل بھی بنا ہوا ہے دونوں کی لنکس ڈسکرپشن میں موجود ہے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کی آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کومنٹ کرنا نہ بھولیں